اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغِ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں حالات اور دنیا میں مکمل حالات اس وقت لاکڈ آن ہے اس سے صلاح میں ازاداری کے معاملات محافل اور جشن کے سے صلاح میں بڑی رکافتیں لیکن جو ہو رہے ہماری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں حکومت کے ساتھ بھی انتظامی کے ساتھ بھی تعاون سے پیش آنا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں ذکر اذکار کریں دعائی ظہوری امام زمانہ کریں امام زمانہ کے بارکہ ہمیں استغاثہ کریں زیارت وارثہ پڑھیں اور مولا سے است تخفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ مولا ہمیں ایسی وبا سے محفوظ فرمائے اور ہماری عزداریاں دوبارہ بحال ہو جائیں اور اسی مقام پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہے جنب موسیٰ علیہ السلام کا کہ جنب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل ہوا کہ پانی کی بڑی قلت ہو گئی لوگوں نے کہا یا نبی اللہ آپ اللہ سے دعا کریں اور بارش ہو جائے ہماری قوم عذاب سے بچ جائے جنب موسیٰ علیہ السلام کوہ تور اللہ کے پاس ملاقات کرنے کے لئے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک میری قوم عذاب میں مبتلا ہے پانی کی قلت ہے بارش ہو جائے پانی کی بڑی کمی ہے جانور مر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں مالک کو مہربانی کر اس وقت خالق کی آواز آئی اور میرا موسیٰ اور میرا قلیم نبی موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا بندہ بد کردار ہے اس ایک بندے کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے تو مالک ایسا کر مجھے اس بندے کی نشاندہ ہی کر دے اس کا پتہ بتا دے میں اسے شہر سے باہر نکال دوں چلے ایک بندے کی وجہ سے پوری قوم تو عذاب میں مبتلا نہ ہو حادف غیبی سے آواز آئی کتنی رحیم ہے توحید کتنا کریم ہے خالق کہ موسیٰ تو چاہتا ہے میں تجھے اپنے بندے کی نشاندہ ہی کروں اس کا حسب نصب بتاؤں اس کی پہچان کراؤں موسیٰ میں خالق یہ گوارہ نہیں چاہتا کہ تو بھرے مجمع میں میرے بندے کو باہر نکال دے اور میرے بندے کی توہین ہو جائے پس اتنا کہنا تھا جناب موسیٰ واپس پرٹے جناب موسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم نے وہی سوال جناب موسیٰ سے کیا جو جناب موسیٰ نے اپنے خالق سے کیا کہ مالک عذاب میں قوم مبتلا ہے جناب موسیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا کہ اللہ کہہ رہے تیری قوم موسیٰ ایک ایسا بندہ بد کردار ہے اس کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب نازل ہے میں نے کہا اللہ اس بندے کی نشاندہ ہی کر دے لیکن مالک نے کہا موسیٰ تُو چاہتا ہے میں تجھے اپنے بندے کی نشاندہ ہی کروں پھر تُسے بھرے مجمع میں باہر نکالے اس کی توہین ہو میں خالق گوارہ نہیں کرتا کہ میرے بندے کی توہین ہو جائے اتنا کہنا تھا ابھی بات مکمل ہوئی اور بارش ہونا شروع ہو گئی لوگوں نے اگلے دن آگے سوال کیا موسیٰ یا نبی اللہ آپ نے کہا موسیٰ کی ایک بندہ اصحاب بد کردار ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پہ عذاب نازل ہے موسیٰ یہاں سے تو بندہ نکلا کوئی نہیں پھر بارش کیسے ہو گئی جناب موسیٰ نے پھر اللہ سے کوئی طور پہ ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی کہ مالک کیا راز ہے تُو نے کہا تھا تیری قوم میں بندہ بد کردار ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل ہے تو مالک بندہ وہاں سے نکلا کوئی نہیں پھر بارش کیسے ہو گئی اس وقت میرے خالق کی میرے رغفور کی میرے رحمان کی میرے کریم کی میرے جبار کی میرے ستار کی میرے کہار کی خالق کی آواز ہے موسیٰ جب تُو یہ کہہ رہا تھا نا کہ جو جملہ بات میں نے کہی تُجھ سے کہ میں خالق گوارہ نہیں کرتا کہ تُو بھرے بجمے میں میرے بندے کی توہین کریں اسے باہر نکال دیں جب تُو نے اتنا لفظ کہا تھا نا اسی وقت وہ بندہ وہی موجود تھا اس نے روتے ہوئے ست کے دل سے معافی مانگ لی میں کریم خالق نے اسے معاف کر دیا میرے مالک میں دعا گو ہوں جیسے جناب موسیٰ کی کی قوم پہ عذاب نازل ہوا تھا اور اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا میرے اللہ جو جو میرے ملک پاکستان میں ہم قبلہ جو جو گناہگار ہیں بہت گناہگار ہیں لیکن وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا غفور ہے میرے مالک ہم سب کو مومنین کو اتحاد ایک دوسرے پہ بلکہ تنقید کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کیونکہ ہم نے حق پہ مانا ہے لوگ باطل پہ اکٹھے ہیں ہم چودہ پہ اکٹھے نہیں خدارہ خدارہ سب مومن اتحاد کریں اکٹھ ہوئے ہوں تاکہ ہم حسینیت کا ذکر دن بہ دن زیادہ سے زیادہ کر سکیں محمد وآل محمد وجل فرجہ قائم وآل محمد موسیقی